اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اس وقت میں ڈی ایچ اے میں موجود ہوں اور اس وقت میں ہیلمٹ شاپنگ کے لیے نکلا ہوں تو آئیں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اچھا جی تو اس وقت میں موجود ہوں ایل ایس ٹو کے شوروم کے سامنے تو آئیں آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اسلام علیکم اچھا جی اس وقت میں موجود ہوں ایل ایس ٹو کی شوروم میں لاہور ڈی ایچ اے میں تو آئیں آپ کو یہ شوروم دکھاتے ہیں اچھا جی اس وقت آپ کے پاس ہیلمٹس میں کون کون سی کلیکشن ہے سالی طور صورتبر سے کون کون کونötی اچھا یہ موجود ہوں نہو hous ہی سیری ڈیفرنل گرأفر Laureen اس کے علاوہ ڈیفرنی پر اس وقت ہی ہے اس سٹیم ا statewide خاصے پورس اور ہی ای Angeles ٹھیک اس کے بعد اس اس چیئے قدیا ہاتھ ہے اس کے بعد اس سے ہی شکر ہے صرف ہے یہém جو تھام آخر ہے اس ہیں اس Bücher اس نگل زند effective ایک ہے النقص covid ہمارا ٽونٹی ونن بھی 연کس ہے اور یہ وہ چھاٹ گ bes کنیس ہیں ہمارا ملافت ٹاOب ٹاوش ویسر کے اتنے کی مٹیلیação کے ائ fib 2020 سیریز ہے یہ اٹھا ٹاوش کی سر لاکہ ہے ا ninja میں یہ جینج Märk اور ہمارے پاس چار ارت کو یہ سر آنے کی سر آئد چار کرافیصل ہیں اورسدار ہیفر کلاس کنیس زیادرatkی یہ فائبر کلاس ہے اس کی ایرو ڈینامیز بہت اچھی ہے وی شئر بہت اچھا بنا ہے یہاں پہ اس کی وائزر لاک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈول وائزر بھی ہے اس میں ہمارے پاس اس گرافک کا نام جی پی ہے یہ گرافک ہے اس کے نام رینڈی ہے یہ میجیک میں وہ بھی ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اور میٹ میں بھی ہے اس کے لابے یہ آگے ہمارے ہیں یہ آف روڈ میں ٹرین پاس کے لئے ٹھیک ہے یہ آف روڈی کے لئے اس کے لئے سرورٹر اس کا نام ہے ٹھیک ہے اور یہ اس میں وائزر نہیں ہوتا کیونکہ یہ ویڈاوڈ وائزر ہوتا ہے اس میں گوگلز ہوتا ہے اس میں امار باز یہ یو ایس ای فلیگ والا بھی ہے اور اس میں ایک گرافک یہ ہے اس کے لابے یہ ڈول فرپلز ہے اس میں آف روڈ کے لئے بھی اور فل فیس کے طور پر بھی use of sex ہے ٹھیک ہے یہ بھی 21 کا ٹھیک ہے گرافک ہے ایکسپلورر یہ بھی fiberglass material ہے ٹھیک ہے اس کے لئے پائنیر کی سیریز ہے اس میں ہم نے پر یہ ایکسٹیم گرافک ہے وہ کورٹر بیک مات اٹینیم اور گلو یہ نیچے چوہس اس میں دے رہے ہیں یہ پائنیر گرافک کا نام ہے اور یہ آف روڈ کے لئے use of sex ہے یہ بھی ڈوال وائزر اور یہ اس کے پیوہ material ہے اور بہت زودہ سپاڑ دی گئے ٹھیک 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 اس کے بعد ہم نے یہ اپن فیس کی دو سیریز سے ہم نے نظر آ رہی ہیں ٹھیک ٹھیک یہ ہمارا ایر سلو ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس پانچ گرافک ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس ٹونٹیونڈو گرافک ہے جو بلیک اور بلو میں نظر آ رہا ہے ٹھیک یہ کون ڈال اس گرافک کا نام ہے یہ مات بلیک ہے ہمارے پانچ گرافک ہیں یہ سلور میں ٹھیک ہے یہ اپن فیس میں ہمارے مارڈر ہے ورسو ٹھیک ہے اس میں دونوں اپشن ہیں اس میں وائزر بھی ہیں آتا ہے بیگمٹ اور پیک بھی آتا ہے ٹھیک ہے یہ دول وائزر ہے کے پیوہ material کے ٹھیک ہے اور بہت اچھی اس میں بلو ڈال ڈیوائسز بھی لگ جائے ہیں یعنی آپ کے پاس پہلے یہاں پہ اگر سٹارٹ میں سٹارٹ کریں تو یہ آپ کے پاس فل فیسی ایلمٹز ہیں اس کے بعد آپ کے لئے یہ اوف روڈنگ کی ہیں پھر یہ اوپن فیسی ہے اور اس کے بعد یہ موجلر ہے یہ موجلر میں یہ ہماری سٹارٹنگ ہے سکوپ سیریز ہے ٹھیک ہے وہ سکوپ ہیں اور یہ تیاریم گرافک ہیں ٹھیک ہے ان اس کے بعد یہ میٹرو ایوہ اس میں یہ میٹرو ایوہ میں یہ چار پانچ یہ چھے اس میں دو سولڑ کرز ہیں اور یہ چار گرافک ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے یہ variant ہے جو بانری ٹھیک ہے بیٹ پہ جاتا ہے اچھا یہ بیٹس ٹورنگ ہلمٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی اوپن فیس کے لئے میں جاتا ہے سپیٹ فائٹ ٹھیک ہے آرلے منٹر سٹائر اچھا یہ چوپرز وغیرہ کے لئے ٹھیک ہے اس میں یہ کرنے فائٹ ہے اس میں یہ ہمارے یہ درٹ اور ٹریئر بائس کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور یہ کارپن فائپر میں یہ فرپ آف ہے وارٹیکس اچھا یہ ایک بریکر سیریز ہے گرافک کا نام فیزیکس ہے اچھا اور یہ وہی جو پائنئر جو آپ کو دکھائے گا اچھا جیسے وہ اچھا ساتھ ہی ہے میں دیکھ رہا ہوں پیچھے آپ کے یہ بائکس کے لئے شوز ہیں اور یہ دوسری اسیسریز پڑھی ہوئی ہیں چین لوب وغیرہ ٹورنگ شوز ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے اس میں ہمارے باس ہی ہلمٹ کے سٹائل میں جرمن سٹائل ہلمٹ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے باس یہ کیئر کوڑکس میں یہ جو ہے مکوف کے ہلمٹ وائزر گوگل کرینرز کے ہوتے ہیں مات فنش ہلمٹ ہے جیسے یہ ہے مات میں ہے ٹھیک ہے وہ مات میں ہلمٹ ہے اس کی کیئر کے لئے ٹھیک ٹھیک کیونکہ ہلمٹ کی لائن بڑھتی ہے ہrum ٹھیک ہے وہ ٹھیک ٹھیک ہوں جیسے یہاں دام جیکٹ ہیں ہمارے باس آرد سیدم ہڈی ہے اور اس میں ال آس ٹھو کی بھی ہے اور اپ ڈرائر آرڈل کی بھی ہیں اور آپ پدھ صرف لائنڈ سٹار بھی ہیں ٹھیک ہے مات میں ہمارے بس ہے اپ ہمارے پر گلاؤز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بلو ٹرٹی ٹیوائسز بھی ہوتی ہیں ہمارے پر بھولی کرنی ہیں جب بائٹ چلا رہے ہوتے ہیں تو اب ہمیں موبائل یوز کرنا ہوتے ہیں بلو ٹھوڈ ڈیوائیس بھی ہوتے ہیں اچھا یہ وائرلس ایئر فون ہے اچھا یہ آپ نے سارے ہلمٹ دکھائے ہیں ان کی پرائز کیا کیا ہیں یہ ریپٹ سیزیز کی ہمارا ہے ان کی پرائز ہے جو ٹین تھاؤزن فور نائٹی اچھا ٹین تھاؤزن فور نائٹی سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ جو ریپٹ سیزے گرافکس ہیں وہ ٹین تھاؤزن فور نائٹی اچھا گرافکس ٹین تھاؤزن فور نائٹی اس کے معاا ہے اس کی جو پرائز ہے وہ ہے ٹھول ہزار ٹھیک ہے اور اس کے معاہے اس کے معاہے اس کا معاہے اس کی پرائز ہے انہی سے ہزار نو س Books وہ نمی سہ دbow چاف ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یہ ہمارے estructurasق اس کی پیشی اس کے ش 만큼 پیشی اس کی ویڈا اٹھارہ ہزار واپناتہ آف خلانک ہزار سی تکس ہزارو سب پیچھ ہزار ایک بامیٹش انربائی شarse بیدی وہ اس لیے اس سی چہر پیشی اس کے مق casarobان کی کی پیشی مبقت ہزاری یہ سپڑ trust gep tand because hold ہزار کی کوuo ان ویڈا ہو گیا سب سے سٹارٹنگ پرائز ہے کسی بھی ہیلمٹ کی وہ ساڑھے پانچ ہزار ہے یا ساڑھے سکس ساڑھنڈ فور ہندر ففٹی یہ اس کی پرائز ہے ففٹی ٹو تاؤزنڈ اچھا ہے کیونکہ یہ کاربن فائبر ہے اس کی رہے ہیں فورٹی نائن ہاؤزنڈ نائن ففٹی ٹھیک ہے اچھا ہری یہاں پہ لس ٹو پہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے ان کے پاس ہر چیز آبیلیبل ہے ہیلمٹ ہیں گلوز ہیں جیکٹس ہیں آپ نے چین لوب کے لیے کوئی چیز لے چاہیے وہ ہے اس کے علاوہ آپ نے ہیلمٹ کی کیر کے لیے کوئی پروڈکس لینی ہے تو وہ ہیں تو ہر طرح کا یہاں پہ آپ کو چیز آبیلیبل ہے اس کے علاوہ بائک کے شوز ہیں ہر چیز آبیلیبل ہے گلوز آبیلیبل ہیں اچھا دی کیونکہ میرے پاس سپورٹس بائک ہے تو سپورٹس بائک کے لیے ہائیلی ایڈوائزبل یہی ہوتا ہے کہ آپ فل فیس ہیلمٹ یوز کریں تو میں نے اپنے لیے ہیلمٹ چوز کی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں فل فیس ہیلمٹ میں مجھے سب سے زیادہ جو ان کی سیریز اچھی لگی ہے وہ ریپیڈ سیریز ہے تو ریپیڈ سیریز میں میں نے چوز کی ہے وہ یہ الیس ٹو بوہو ہے یہ ہیلمٹ ہے جو میں نے چوز کی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ساست کلر چینج کرتا ہے سائیڈ پہ کلر اور ہوگا سامنے سے کلر اور ہوگا یہ اس کا وائزر ہے کلیر وائزر بہت اچھی پارٹی کا ہوتا ہے سکرائچ ریزسٹنس ہوتا ہے اس کے لئے یہ چینج منٹیلیشن ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ٹاپ منٹیلیشن ہے ٹھیک ہے اور یہ ایکزار سپورٹس ٹھیک ہے اور پیڈنگ جو ہے کمپلیٹ جو ہے واشی بل ہوتی ہے اور ارمووی بل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بریتی بلٹی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جب بھی آپ یوز کرنے کے بعد آپ کو چاہے آپ پوری ریموف کر کے اس کو واش کر کے لئے یوز کر سکتے ہیں آپ بطا رہے تھے کہ یہ انٹرنیشنلی سرٹیفکیشن اس کی اپروڈ ہے ہی سیکی ہے یہ اس کی ٹوٹی ٹوٹی ٹو 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 ڈیوہرپین سرٹیفائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک تو بیسے یہ لس ٹو جو کمپنی ہیں یہ سپینیش ہے ٹھیک ہے سپینیش براند چھرے یہ میرا ہلمٹ پیک ہو گیا چلی ہے بہت بہت شکریہ دی یہ ہے میرا نیو ہیلمٹ LS2 ریپیڈ بہو اب گھر چل کے اس کی انباکسنگ کرتے ہیں اچھا دی اب گھر پہنچ گئے ہیں تو اب انباکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا دی یہ ہے میرے LS2 ہیلمٹ کا باکس اب آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہ سائٹ سے اس کا میں آپ کو دکھا دوں یہ موڈل نمبر کلر سائز میڈیم اس کے علاوہ اس سائٹ پہ یہاں پہ اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے اور یہاں پہ لکھا ہوئے Always Ahead اور ٹاپ پہ بھی Always Ahead اور یہ میڈیم لکھا ہوئے میڈیم سائز ہیلمٹ لینے اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انباکسنگ یہ جی اس کے اندر یہ ہرمٹ ہے نکلا بھائی یہ بہت خوبصورت بیگ میں یہ اوپر LS2 کا لوگو بنا ہوا ہے اور ساتھ اس کے یہ موڈل نمبر کلر اور سائز بغیرہ لکھا ہوئے اور اس کے علاوہ باکس میں کیا ہے اس کے علاوہ یہ رسید ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ کچھ چیزیں ہیں باکس میں اچھا دی پہلے تو اس کی پرائیس کی بات کر لیں تو رسید میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی اس کی پرائیس ہے دی گیارہ دار چار سو نوے روپے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نکالتے ہیں بیگ سے باہر اچھا دی اب اس کو بیگ میں سے باہر نکالتے ہیں یہ ہے جی ہیلمٹ اچھا دی یہ ہے آپ کے بھائی کے نیا ہیلمٹ اس کے کلرز اور گرافکس بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کی بعد میں بات کرتے ہیں پہلے اس کے فیچرز کی بات کر لیتے ہیں یہ جو آپ کو اس کی چن پر نظر آ رہا ہے یہ ائر ان فلو کے لیے اس کو آپ نیچے کریں گے تو یہاں سے ائر ان فلو ہوگا اسی طرح اس کے آپ ٹاپ پہ دیکھیں تو یہ بھی ائر ان فلو کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے اس طرح آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ بن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ائر ان فلو ہوگا یہ جو پیچھے اس کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ یہاں سے ائر پاس کرے گی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے LS2 ریپیڈ اس کے علاوہ یہ اس کے آپ ٹاپ پہ دیکھیں یہ اس کا نام لکھا ہوا ہے لس ٹو بوہو جو یہ موڈل ہے بوہو اس کے علاوہ آپ سائٹ سے دیکھیں تو یہاں پہ بھی لکھا ہوگا کہ ائر ائر فلو کنٹرول ہے یہ لس ٹو لکھا ہوئے اس کے علاوہ یہ سامنے لس ٹو اور یہ اس کا سائز میڈیم اس کے علاوہ یہ سائٹ پہ بھی پھر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لس ٹو لکھا ہوئے اور یہ ساتھ لکھا ہوئے اور اسی طرح اگر آپ اس کی بیک سائٹ دیکھیں تو ادھر آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ ای سی ای اپروفڈ ہے یعنی یورپین یونین میں جو سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں ہیلمٹ کے اس کے مطابق یہ اپروفڈ ہے ان سٹینڈرڈز پہ پورا ہوتا ہتا ہے اس کے علاوہ اس کے نیچے لکھا ہوا میڈیم سائز اور اس کا ویڈ تھرٹین انڈرڈ پلس ففٹی گرام پلس مائنس اس کے علاوہ جو آپ اس کا یہ وائزر دیکھ رہے ہیں یہ سکریچ ریزسٹنٹ ہے اچھا اسی طرح یہ جو آپ اس کی پیڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بریدیبل فیبرک ہے اس میں سارا یوز ہوا ہوا اور یہ بہت کمفرٹیبل ہے آپ اس کو ایزلی ریموو بھی کر سکتے ہیں اور آپ اسے واش بھی کر سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق اچھا دی اب اس کے کلرز اور گرافکس کو دیکھ لیتے ہیں تو مجھے اس کے کلرز اور گرافکس بہت پیارے لگے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کلر بھی چینج کرتا ہے اور اس کے گرافکس یہ لیوز جو بنے ہوئے ہیں اور جو اس کے کلرز ہیں مجھے اس کا سٹائل بہت پیارا لگا میں نے جتنے بھی ہیلمٹس دیکھے ادھر تو مجھے یہ سب سے اچھا یہ والا ہیلمٹ لگا اچھا دی اب باتیں تو بہت ہو گئیں اب اس کو پہن کے دیکھتے ہیں اچھا دی یہ جو سپورٹس بائک کے ہیلمٹس ہوتے ہیں یہ عام ہیلمٹس کے نسبت کافی زیادہ ٹائٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اتنی سپیڈ میں چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کو اس طرح انہوں نے یہ ابھی مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ میرے چیکز کو پریس کر رہا ہے نہ اس میں سے آپ اگر آپ کا بائک تیز چلا رہے ہیں نہ اس میں سے آپ کو کوئی ونڈ ڈسٹرمنس محسوس ہوگی نہ اگر یہ آپ کسی کھڑے میں سے گزرے ہیں یا آپ اس کو یوں بھی ہلائیں گے تو یہ ہیلے گا رہی یہ آپ کی سیفٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ اتنی سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں اور اگر یہ ونڈ پریشر سے یا کسی بھی وجہ سے اگر ہیلمٹ وابل کرنے لگ جائے تو آپ کی سیفٹی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوز پروٹیکشن کے لیے اچھا دی اب فائنلی یہ بات کر لیتے ہیں کہ میں نے لس2 کمپنی کا ہی ہیلمٹ کیوں چوز کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لس2 کی انٹرنیشنلی ریپیوٹ بہت اچھی ہے سپینش برینڈ ہے اور اس کے جو ہیلمٹس ہیں وہ اسی اپروفڈ ہیں اسی اپروفڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو یورپین یونین میں ہیلمٹس کے سیفٹی سٹینڈرز ہیں ان کو یہ کمپنی میٹ کرتی ہے اس کے علاوہ ان کا پاکستان میں سیٹ اپ بہت اچھا ہے یہ مین وجہ ہے جو میں نے یہ ہیلمٹ لی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آج ان کا کوئی وائزر چاہیے کوئی پیڈنگ آپ نے چینج کروانی ہے تو ہر چیز ریڈیلی اویلیبل ہے اگر میں ایک ایسی کمپنی کے ہیلمٹ لے لوں جو ہو تو بہت اچھی لیکن جس کا پاکستان میں کوئی ایسا ہیلمٹ لے لوں جس کا پاکستان میں کوئی سیٹ اپ نہ ہو تو پھر مجھے اس کا چاہے وائزر چاہیے ہو چاہے مجھے اس کی کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو وہ مجھے امپورٹ کروانے پڑے گی اور وہ پھر لمبے رو لئے ہیں تو میں نے اس لیے لیے لس ٹو کو پریفر کیا کہ ان کی ہر چیز یہاں پر ریڈیلی اویلیبل ہے اور ان کی آفٹر مارکٹ سیل سیل سبحسز بہت اچھی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو بھائی کا نیا ہلمٹ پسند آیا ہوگا اب بس ایک مائک لینے والا رہ گیا باقی ساری چیزیں تو ہو گئی ہیں تو جیسے ہی مائک آ جائے گا موٹو بلوگنگ سٹارٹ کریں گے اپنا خیال رکھئے گا پیس اینڈ ہیپینیس